عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو ماہ شبان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے ناظرین اکرام شبان یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے الہی رجب اور شبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے ناظرین اکرام یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درینہ تمنہ پوری ہوئی اور تحمیل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ غزوہ بن المستلق اسی ماہ میں پیش آیا اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت افسا اور حضرت جویریہ علیہ السلام سے نقاب فرمایا چنانچہ اسلامی سال کا یہ آٹھمہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے محتم بالچان اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے اس مہینہ میں رمضان المبارک کے استقبال اس کے سایہ فضن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے ناظرین اکرام اس مہینے کی عظمت اور اہمیت اتنی ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ مہینہ وہ مہینہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قصر سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جمعین کو گمان ہوتا تھا کہ آپ کبھی ترغیب نہیں کریں گے چنانچہ امی المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ شبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیں اور حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو شبان اور رمضان کے سوا متواتر دو مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ناظرین اکرام اسی ماہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں پندروی شب بھی ہے جس میں مغفرت عام ہوتی ہے جس کا تعامل صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین اور صلف صالحین کے دور سے منقول ہے ناظرین اکرام قصرت سوم شبان کی یہ حکمتیں بھی ہیں کہ اس ماہ میں تعظیم رمضان اور روزوں کی تیاری کا حکم ملتا ہے اس کے علاوہ بندوں کے عمال کی اللہ کی طرف پیشی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام ملک الموت کو مرنے والوں کی فیرست بھی اسی مہینے میں دی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریابت کیا آپ تمام مہینہ روزے کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس مہینے میں ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اس سال مرنے والے ہوتے ہیں پس میرا جی چاہتا ہے کہ اگر اس انصلاح میں میری عجل بھی آنے والی ہو تو میں خدا کی بہترین عبادت روزے میں مشکول ہوں ناظرین اکرام ماہ شبان رب کی عطا کا مہینہ ہے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں واپس آنے کا یہ صحیح ترین وقت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی تفیق تا فرمائے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں